اس سلسلے میں لوکل بس اور رکشہ یونینز کا ایک مشترک اجلاس میں کوئٹے شہر کے موجود ہے سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ کے خلاف مرخے 28 مارچ 2022 بروز سموار کو تمام روٹس پر چلنے والے بسوں اور آزار و رکشوں کا کوئٹے شہر میں مکمل ارتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام بسوں اور رکشوں کو آکی چوک، جی پیو چوک، سیرینہ چوک، چمن پاٹک، پشینگ اسٹاپ چوک، لیاقت پارک اور کمیشنر آفیس کے سامنے کڑا کرنے اور اتجاجی درنہ دینے کا اعلان کرتے ہیں صافی ازرات آج کی پریز کانفرنس کا مقصد آپ ازرات کو لوکل بسوں اور رکشوں کی مسائل سے آگا کرنا اور کوئٹے شہر کے سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے گمراہ کن غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ کے خلاف درپیش مسائل سے آگا کرنا ضروری سمجھتے ہیں امید ہے کہ آپ ازرات اماری مدد رہنمائی کریں گے صافی ازرات موجود دور حکومت میں کوئٹے شہر کے لوکل بس یونینز اور آل کوئٹے رکشہ اتیاج یونینز نے اپنے اپنے پلٹ فارم سے لوکل بسوں اور رکشوں کی بنیادی مسائل جس میں کوئٹے شہر کے لوکل بسوں اور رکشوں کے مزید کسی قسم کے روٹ پرمٹ کے اجرہ نہ کرنے کوئٹے شہر میں لوکل بسوں کے لیے معزز عدالت تعالیہ بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں اسٹینڈ قائم کرنا لوکل بسوں کے رینوول ٹیکس پر آئیت پائی بندی کا فوری خاتمہ کوئٹے شہر سے غیر قانونی رکشوں کا مکمل بندش رکشوں کے پرانے روٹ پرمٹ کے رینوول کرنا اور رکشوں کو ان کے اصل مالکان کے نام ٹرانسفر کرنا اور ریٹن فائل فرام کرنا اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح رکشوں کی ریجسٹریشن بک کی جگہ پر سماٹ کارٹ جاری کرنے جیسے بنیادی مسائل کے لیے کئی سالوں سے جد و جد اور تھے شدہ معاہدوں کے باوجود ان تمام مطالبات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہے بلکہ اس کے برعکس کوئٹے شہر میں آزاروں غیر قانونی گاڑیاں اور جیلی غیر قانونی رکشہ ٹریفک اور سیول انتظامیاں کے سرپرستی میں چلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آج کوئٹے شہر مکمل طور پر جام ہو کر رہ گیا ہیں تمام شاعروں پر دن رات ٹریفک رش ہونے کی سبب عوام بیعت پریشان ہیں لوکل اور رکشہ نہ چلانے کے برابر آئیں تمام روٹس کے لوکل بسے پانچ یا چھ پیرہ دینے کی بجائے صرف ایک اور دو پیرہ لگانے پر محدود ہو کر رہ گیا ہے لیکن امارے حکمران اور متعلق اداروں کی افیسر شاہی ٹریفک کی موجود ہے رش دباؤ کی خاتمیں ٹریفک کے روان دوا رکھنے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی خاطر بہتر منصوب بندی و حکمت عملی بنانے کی بجائے جناب آئیسس پی ٹریفک کوئٹے اور سیول انتظامیاں کے اکام بالا کی ادایت و احکامات کی روشنی میں گزشتہ دو ماہ سے کوئٹے شہر کے سیول اور ٹریفک پولیس رکشوں اور لوکل بسوں کے ڈریورز اور مالکان پر ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھائیں رکشوں اور لوکل بسوں کو بلا جواز تھنگ و پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں ایک ماہ کے اندر رکشوں اور بسوں کو ایک ہی دفعہ مبلغ چے ازار اور آٹھ ازار کا باری جرمان ہے اور بعض رکشوں کو ایک ماہ کے اندر دو اور تین مرتبہ اسی طرح کا باری جرمان ہے چالان کیا جا رہے ہیں اور دوران چالان ڈریوروں اور مالکان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جیبوں سے قیمتی موبائل و دیگر اشیاء چین کر فوری چالان جمع کرنے کا غیر اخلاقی حکم جاری کرتے ہیں اور چند رکشے والوں سے مبلغ ستائیس ازار روپے تک کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے والے سینکڑوں اور رکشوں کو ایک ایک ماہ تک تانوں میں بند کیا جا رہا ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں صافی حضرت ٹریفک انتظامیہ کے اس طرح کا باری چالان اور جرمانے کا مقصد رکشوں اور لوکل بسوں کے ڈریوروں اور مالکان میں خوف و حراث پیدا کرنا ہے تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس باری جرمانے کے روشنی میں اپنا بتے وصول کر سکے اور اس طرح سیول و پلیس انتظامیہ کوئٹہ شہر میں اور اسی طرح سیول و پلیس انتظامیہ کوئٹہ شہر میں مور سیکل چلانے والے طالب علموں اور غریب عوام اور سبزی فروش ریڈی بانوں کو بھی دن رات بلا وجہ تنگ کر کے بتخوری اور رشوت ستانی کا بازر گرم کر رکھائے صافی حضرت آپ حضرت کو بخوبی علم ہے کہ بلوچستان بر سے بے روزگار غریب عوام روزگار کی تلش میں کوئٹہ شہر میں لاکھوں کی تعداد میں آباد ہے جو دن رات میند مزدوری کر کے بمشکل اپنا گزارہ کرتے ہیں جبکہ روزانہ عجرت پر آلہ تعلیمی آفتہ غریب نوجوانان رکشہ ڈریوری اور سبزی فروشی میں روزانہ مبلغ پانچ سو روپے سے ایک کزار روپے کما کر اپنی خاندان کی کفالت کرتے ہیں لیکن موجود ہے سیول انتظامیہ کے راشی پولیس افیسران و اہلکاران اور بالخصوص ٹریفک سارجنٹ سرکاری وردی کے آڑ میں فیرون بن کر ایک غریب رکشہ ڈریور کو ایک ماہ کیا